ہم یہ دراصل پڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ لینگویج سائنسز میں ہیں تو پھر آپ اپنا کریئر کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں آپ کے پاس کون کون سے اچھے کریئر آپشنز ہیں اور پھر ان کریئر آپشنز میں سکوپ کیا ہے جاپس کیا ہے اور ایکسپیکٹر سیلیر پیکیجز کیا ہو سکتے ہیں تو اسی جو ہے وہ پلیلس میں اسی ہماری سیریز میں آج ہم پڑھیں گے کہ آپ ایک لینگویج پولیسی انیلیس بھی بن سکتے ہیں اور اگر آپ ایک لینگویج پولیسی انیلیس بند ہیں تو آپ کا کام کیا ہوگا یہیں دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر آپ کتنا کما سکتے ہیں آپ کا ایک جو لینگویج پولیسی انیلیسٹ ہوتا ہے اس کا سکوپ کیا ہوتا ہے اور اس بندے کی جوپس کیا ہوتی ہیں اور پھر ان جوپس سے ریلیٹڈ ان کی سیلیریز بھی کتنی ہوتی ہیں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں جو بھی ویڈیو میری لائک اس پلیلیس کی ہے ان میں یہ ڈسکلیمر آپ کو لازمی لے گا کہ جو بھی میں سیلیری بتاؤں گا وہ انول ٹمز میں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے منتھلی ٹم میں سیلیری نہیں ہے سیلیری میں آپ کو یو ایس ڈالر میں بتاؤں گا اور یہ سیلیری جو ہے وہ یو ایس کے ریجن کے اعتبار سے سٹینڈرڈ لی جائے گی آپ کا جو بھی کنٹری ہے پاکستان ہے انڈیا ہے جو بھی ہے یا آپ اس کو اپنی کرنسی میں اور اپنے کنٹری کی احساب سے کنورٹ کریں ٹھیک ہے آپ کی جو سیلی ہوگی سیم جوب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر جو آپ کو سیلیری ملے گی شاید وہ اس سے کم یا زیادہ ملے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول فیکٹرز کے اوپر اور آپ کی کنٹری کے اوپر ٹھیک ہے جی انڈیویجول فیکٹرز یہ کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہیں آپ کی ایکسپرٹیس کیا ہے اور آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے ٹھیک ہے سو دیز تھری ٹھنگز ڈیٹرمند کہ آپ کتنا کمائیں گے اسی سیم جوب کے اوپر اور پر یہ بھی کہ آپ کا کنٹری اور وہ کرنسی جس میں آپ کو پیسے دیے جارے جس میں آپ کما رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور نوردن نورد امریکن کنٹریز ہیں ان کی کرنسیز بھی سٹرونگ ہیں اور وہاں پر آپ زیادہ کما سکتے ہیں جو ایک سیم جو پر کنٹریز ہیں موسیقی سو دیکھیں گو سو دیکھتے ہیں ٹھوٹا اگلیج پولیسی عیalیس ٹھیک ہے جی؟ خ آیچ ویسے گو سو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ فُوہا گو سو "...اگو سو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اگلیج پولیسی عیلیس ڈیرینیس ڈیرینگی پولیس子 نوردینج ڈیرینی اکلیج ایک مسمی جو ترمید Effective Language Policies یہ جو ہوتے ہیں انسان یہ جو بندے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے Language Policy کو Analyze کرنا Language Policy کو create کرنا and so on اچھا جی دو چیزیں existing Language Policies ہیں اس کو یہ Analyze کرتے ہیں اور اس کے علاوہ new Language Policies کو یہ create کرتے ہیں Language Use سے Related یہ ہو سکتے ہیں Multilingualism سے Related Language Education سے Related ہو سکتے ہیں یہ Governments کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ Education Institutions کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ Private بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ IGOs کے ساتھ اور پھر دوسری کئی ساری Non-Profit Organizations کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ یہ Language Policies بنائیں Let me tell you کوئی بھی country ہے تو اس country کی ایک Education Policy لازمی ہوتی ہے ہر country کی ایک Education Policy ہوتی ہے اچھا اس Education Policy میں Language Policy وہ ایک Major Part کے لیے کرتی ہے کہ Education Policy میں Language Policy کو بھی جو ہے وہ Most of the time رکھا جاتا ہے So it is very much important Language Policy is really important اچھا Jobs کی بات کریں تو آپ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ ایک Government Policy Analyst بن سکتے ہیں آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ Government کی جو Language Policies ہیں ان کو Analyze کریں اور New Policies کو Develop کریں اور ان کی Implementation کی اوپر کام کریں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو On Average یہ دکھا گیا ہے کہ اس Job پر آپ کو 64,248 dollars پر year کی سیلری مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ Educational Policy Analyst بن سکتے ہیں یہاں پر آپ کا جو سب سے زیادہ فوکس ہوگا وہ Language Education Policies کے اوپر ہوگا سکولز اور Universities میں اور اس Job کے اوپر بھی آپ almost same ہی 64,487 dollars کی جو ہے وہ سیلری On Average یہ دکھا گیا ہے کہ لوگ کما لیتے ہیں تو آپ بھی اتنا کریں سکتے ہیں اچھا جی آپ اس کے علاوہ Research Analyst بن سکتے ہیں دیکھیں میں جتنی بھی جو ہے نا وہ Linguistics کی یا پھر Language Sciences کی فیلڈز لے کر آتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ Top Jobs میں ایک لازمی ہوتی اور وہ ہے اسی فیلڈ کی ایک ایک ایڈی میں ہمیں زیادہ کام کرنا Research Analyst بن جانا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ Language Policies کے اوپر اپنی Research Conduct کرتے ہیں اور آپ ان کے Impacts اور Effectiveness بتاتے ہیں کہ کوئی بھی Language Policy جو آپ نے implement کی اس کے Impacts کیا نکلے اور اس کی Effectiveness کیا تھی On Average دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو 61,784 ہنڈرڈ ڈالرز کی سیلری مل جاتی ہے Annually یہ منتلی نہیں ہے ان اولی سیلری ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا اس کے علاوہ آپ Non-profit Policy Advisor بھی بن سکتے ہیں آپ Different Non-profit Organizations کے ساتھ کام کر سکتے ہیں To Advocate For Language Rights And Language Policies یہ Growing جو ہے نا فیلڈ ہے کہ Language Rights اور Language Policies کو Advocate کرنا ٹھیک ہے جی اور یہ چیز پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو اگر آپ کسی NGO کے ساتھ لگ کر کسی اچھی Organizations کے ساتھ لگ کر آپ یہ جوب کرتے ہیں تو آپ پچاس ہزار سے پچھتر ہزار US Dollar پر year کم آ سکتے ہیں اچھا Important part یہ ہے کہ آپ Non-profit Policy Advisor کہیں پر بھی بیٹھ کے کسی بھی Organizations کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں انڈیا میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈالرز میں اچھی انکم ان کر سکتے ہیں اچھا جی یہ میں نے لنکس دیئے ہوئے آپ ان کو پھر وزٹ بھی کر دیجئے آپ ایک Corporate Language Policy consultant بھی بن سکتے ہیں دیکھیں Businesses کو بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی Advise کرے کہ Language Use کے اوپر اور Multilingual Communication Strategies کے اوپر تو یہاں پر بھی آپ اپنی policies بنا سکتے ہیں آپ انہیں بتا سکتے ہیں آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں اور obviously جب آپ ایک Business کو فائدہ دیں گے تو پھر وہ Business آپ کو اچھا خاصل پی بھی یہ بریف تھا کہ Language Policy Analyst کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اور وہ کتنا کما سکتا ہے دیکھیں دوستو جو سیلوری یہاں پر میں مینشن کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی کمائیں it is possible کہ آپ شاید اس سے کم کمائیں اگر آپ پاکستان یا انڈیا یا پھر بنگلہ دیش جیسے country میں پتہ تو چل رہا ہے کون سی فیل ہے جن کو ہنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھا کے اچھا کام آسکتے اپنی country میں یا پھر آپ اپنا country اور currency چینج کر اور بہتر کما سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آئی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کے تھم کے اوپر کلک کر کے اور کمنٹ سکشن میں اپنے ویوز دے کر ضرور ننشن کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دبا دیں ہم آپ سے ملتے ہیں ایک علیکلی ویڈیو میں جب تک دیکھتے رہیں your language tutor thanks for watching